ابو انشاء قاری فلمان جاوید صاحب جناب رمضان شریف صاحب جناب علامہ شبیر سلمیسکی صاحب جناب مفتی مسکو صاحب آپ سب کو اسلام علیکم اجازت رکھتے سوالاتے ہیں اسلام علیکم اچھا مفتی صاحب اب یہ کہ یہ عید کا آنے والا دانے والے دنیں فطران نا کیا ہے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آج ایک تو ستائیس رمضان المبارک قصف معمول آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا کہ ہم سچے پاکستانی ہیں اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں پوری قوم کو ہماری طرف سے جشن ازادی مبارک ہو اور یہ قوم ساری یاد رکھے کہ اتفاق سے اس وقت چودہیں گست جو ہے وہ جانا ستائیس رمضان کی چودہیں گست کو آ گیا تھا وگرنہ تقدیر کے فیصلے چودہ اگست کے نہیں بلکہ یہ ستائیسویں شب یہ نہیں کہ رمضان المبارک کی اس بابرکت دن کے تھے تو اس حوالے سے پوری قوم کو مبارک بات ہو اور میں ہم نے سویرے اس پر بڑی تفصیل سے رات کو بات کی ہے فطرانے کے حوالے سے نصاب بھی بیان کی ہے میں چھوڑی سی آج ایک جو چیز پورے ملک میں وائرل ہو رہی ہے اگر اجازت ہے تو میں اس کو پاہرز کروں گا کہ ایک کرنل صاحب کی زوجہ محترمہ ہے وہ انتائی غم و غصے کا اظہار کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنوں سے ایک خاتون نے ایک ادارے کو بدنام کی ہے اتنا عربوں روپے لگا کر دوسری اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوت ہیں وہ کام نہیں کر سکی ہیں تو پوری اس وقت قوم ہی ہر دوسرا آدمی وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے اور اس پہ لان تان کر رہا ہے اور اصل میں ہماری قوم کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ایک کرنل صاحب کی بیوی اور ایسی کئی بیوی ہیں کئیوں کے گھروں میں ہو سکتی ہیں تو اس کی وجہ سے پورے ادارے کو گلیاں دینا پوری آرمی کو گلیاں دینا یہ تو بیٹھے ہوتے تیار کہ فوج کو برا کہنے کی بس تیار اس میں ایک طرف تو اسی جو زوجہ ہے انہی کے غالباً انہی کے شور تھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کرنل صاحب کی وہ بھی ناجائز غالم گلوچ کر رہے تھے میرے خیال میں اگر ادارے کو اسی وقت اس پر ایکشن لیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی ہم اس پر بھی مضمت کرتے ہیں کہ جو بیہیویئر اس عورت کی طرف سے ہوا ایک جناب غیر ذمہ دارانہ وہ بھی قابل مضمت ہے اس سے زیادہ قابل مضمت چیز وہ ہے جو اس وقت قوم کے اندر شروع ہو چکی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ یہ کس کے آتوں میں کھیل رہی ہے یہ قوم مطلب وہ جو پوسٹیں کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان کو کوئی ڈیمیج ادارے کو کر رہے ہیں اوپر پڑا کر رہے ہیں کہ اوپر جناب بلوگز کیا لکھ رہے ہیں لوگ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کرنل نہیں ایسے ہزاروں کرنل ہزاروں جرنل سارے بھئی ہوں گے انڈوینجلی طور پر گندے گندے لوگ بھی اداروں میں موجود ہیں لہٰذا ہمیں ادارے کے اس وقت ہمیں پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان فوج ادارہ وہ ادارہ ہے جو اس وقت دفاع وطن دفاع اسلام کی میں سمجھتا ہوں آخری امید ہے اور دوسری طرف میں انہی اداروں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک فرد کو لے کر جب ادارے پہ تنقید ہوئی ہے تو سب کو کتنا دکھ ہوا ہے اسی طرح اگر ایک مولوی گڑڑ کرتا ہے نا علانکہ اس کا مولوی بھی نہیں ہوتا اس کی صرف دڑی ہوتی ہے تو اس وقت جب تمام علماء کو رگڑا جاتا ہے تو اسی طرح ادارہ بھی درد ہوتا ہے ایک پولیس والا گڑڑ کرتا ہے اسے ایک پولیس والے کو سامنے رکھ کر پوری پولیس کو ایک ڈاکٹر گڑڑ کرتا ہے پورے ڈاکٹرز کو میڈیا کا کوئی ایک آدمی گندہ گند کرتا ہے ساروں کو جب گالیاں پڑتی ہیں تو اسی طرح درد ہوتا ہے جس طرح اس وقت درد ہو رہا ہے لہذا میں حیث القوم ہمیں ایسے روئیوں کے اوپر سیکھنا بھی چاہیے اور ایسے روئیوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور اس کا بہتر حل نکالنا چاہیے درست السلام علیکم والیکم اسلام اللہ کرم جی میں نے سب ملکہ اکرام کو میری طرف سے ہے اسلام دوسرا یہ ہے کہ میں نے سواریت پوچھنا تھا کہ انشورنس کے بارے میں پوچھنا تھا لائف انشورنس جیسے ہم لوگ کروا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہ جائے مفتی صاحب تھی بیڈا سوال ہے مفتی صاحب دیکھیں انشورنس کے حوالے سے جواز کی صورت علماء نے نہیں رکھی ہوئی ہے جس طرح خصوص یہ جو لائف انشورنس وغیرہ کے سلسل ہے اس کو عدم جواز کا فتو ہے البتہ اب بعض علماء نے اس کے ایک متبادل تقافل کے حوالے سے اس پر بھی کئی علماء کو تحفظات ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے مفتیان عظام کے فتوے کی شیڑ لاب کے پاس موجود ہے تو جو سیدھا سیدھا بال اتفاق علماء جس کو ناجائز کہہ رہے ہیں اس سے آپ بچیں تقافل کی طرف آ جائیں اگر آپ کو کوئی صورت نہیں ہے اور اگر انساروں سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ شک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس سے بچ اور اس کام کی طرف جائے جو تجھے شک میں نہ ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا ملکتہ کیا جس نے ہم عزت و شرافت و کرامت کے ساتھ اپنی عبادتیں اور اپنے وضائق کو انجام دے سکتے ہیں اور میں تمام پاکستانیے سے کہوں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ دل سے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا اور اس ملک کی فوج نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں ٹھیک ہے مسائل رہیں لیکن ہمیں یاد ہے پاراچنار کے واقعے پر باجرہ تب خود فوراں تشریف لے آئے دوسرے واقعے پر امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستانی فوج کے خلاف جو سازش اور اس کا مقاملہ کریں گے جہاں تک انشورنس کی بات ہے تو فق جعفریہ میں انشورنس کو پوری طرح سے اجازت دی گئی ہے بلکہ ریکمینڈ کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے نقصانات کو بروقت پورا کر سکے اور تکافل اس کی دوسری صورت ہے اس پہ بھی خطن کسی قسم پر کوئی ہر جو نقصان نہیں چین آپ کاری خرمان جاہاں جزاک اللہ ڈاکسو انشورنس کی کوئی بھی شکل کتاب سنت نے جائز نہیں رکھی ہے خاص کر کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی گاڑی میں نے جا کے ٹھوکی اور جربانہ میں کمپنی سے جا کے لینے چلا جاتا ہوں میں نے خود اپنے آپ کو کچھ کر دے اور جب سے یہ انشورنس کا سلسلہ چلا ہے ڈاکسو لوگ خود انشورنس کر آکے گاڑی کے آگے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس لیے کہ میرا تو انشورنس ہوا ہوا ہے اگر گاڑی مارے گا تو ہمیں پیسے ملیں گے اور پھر وہ گاڑیاں لوگ خود جا کے ٹھوکتے ہیں کہ ان کو پورے پورے نئی گاڑیوں کے پیسے ملیں گے ٹھوکتے ہیں اسی طرح کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا اسی طرح لوگ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ قصور کسی کا ہو اور جرم سزا کسی کو دی جائے یعنی درد گدھی کو اور دا کو کمار کو درد درد گدھی ہیر کو ہوتا تھا ہیر کو چلو یعنی مادرن دور میں چلو اس کو پرانے دور میں گدھی والا ہوتا تھا مادرن دور میں مان لیتے ہیں اس کو تو یہ یہ ویسے بھی لا تذر و واضرہ تو وزرہ اخرہ قرآن مجید کیا آتا ہے یہ کوئی بھی دوسرا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں بھی اور یہاں دنیا بھی تو اور دوسری چیز یہ جو تکافل والے ہیں تکافل والوں نے بظاہر تو نام یہ دیا ہے کہ جی یہ کفالت ہے اور یہ تو اسلامی طریقہ ہے اور اسلام پسند کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی کفالت کی گئے اسلام جو کفالت دیتا ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو جس نے آپ کی پالیسی نہیں خریدی اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اسلام وہاں اس کی ہیلپ کر رہا ہے اور یہاں بینک والا کیا کرے گا وہ پہلے دیکھے گا کہ اس نے ہماری پالیسی خریدی ہے کہ نہیں کری اگر خریدی ہے تو پھر جو اس کے ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے وہ اس کی ہیلپ کرے گا ادروائز وہ اگر کسی کا بلکل ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا کچھ بھی ہو گیا اور وہ غریب بھی تھا میں تو تکہ کر کے فل ہو گیا ہے بلکل بلکل بس تکہ کر کے فل ہو گیا جی آپ کو کچھ اس میں فرما دیں ایک تو میں خلیل و رمان جاویز صاحب کی اس بات کو کٹتا نہیں ہوں کیونکہ اس پر ان کی ریسرچ وہ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھیا اگرچہ میں نے ابھی پڑھی نہیں انہوں نے مجھے توفہ دیا شکریہ اس کا تو میں تو ظاہر ہے اس کے ان کے دلائل دیکھ کر ہی اس پر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا لیکن جہاں تک میں مفتیان عظام کے ساتھ بیٹھ کر یہ علماء سے جو میرے نشستیں ہوئیں اس کے مطابق جو انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ ایک صورت ہے کہ جب وقف عمومی ہو وہاں جو تکافل میں وقف پول ہے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے جس طرح ایک گاؤں کے علاقے کے لوگ مل کر قبرستان کے لیے ایک جگہ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے جس کا مردہ یہاں ہو تو باہر کے لوگوں کے لیے وہ وقف نہیں ہوتا ہے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے آگے یہ نہیں ہوتا بلکہ ایک گھر کے اگر دس ہیں دس مریں تو دس کے دس کو دفن کر دو اور اگر ایک گھر کا یہ گاؤں کا ایسا فرد ہے کہ جس کا کوئی میرا تو اعتراض بھی نہیں کرتا اسی طرح یہاں بھی وہ جو وقف پول ہے اس کا اسی طرح سے انہوں نے سلسلہ بنایا ہے کہ وہ جو ممبرز ہیں ان کے لیے انہوں نے وقف پول رکھا ہے گو کے وہ وقف کی ہے میں چونکہ اس پر تفصیلی اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ میں اس کی اوپر پورا وہ نہیں ہے اس کا مختصر سا جواب یہ ہے ایک طرف سریع آرام ہے سریع ناجائز ہے ایک طرف علماء نے جواز کا فتوہ دی ہے تو جب کسی چیز میں جواز اور عدم جواز کے اختلاف آ جاتا ہے تو اس کی وہ جو حرمت کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے درائل کی وجہ سے اور دوسرا قائلی صاحب نے جو ہے نا ایک لفظ بول ہے قرآن و سنت میں انشورنس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ واقعی ہے قرآن و سنت میں تو بینک کا بھی کوئی یہ دیو ہے قرآن و سنت کو آر جگہ نہیں لائیں یہ اجتیادی مسائل ہیں اور اجتیادی مسائل اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کو ان سے اخذ کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں قرآن میں تو کتے کے گوش آرام نہیں ہیں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا قرآن و سنت کو آر چیز سہم اٹیز مسئلہ لفظ قرآن سنت میں بینک ہے کس نے کہا نہیں سنت میں سنت میں ہے کائل وہ امانت کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بینک کا یہ کیا صرف امانت کا تصور ہے اب جدید شکل میں اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کو جو دے کے گئے ہیں وہ کیا چیز تھی بینک مطلب ہے آج کی اسطلاح میں آج کی اسطلاح میں مطلب یہ کہ آپ نے بینک سمجھ دیا ہے کہ دیکھیں گے بینک یعنی جس طرح بینک پر آج ہم اچھا نہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا کاروبار حرام ہے نجائز ہے وغیرہ تو کیا پھر یہ حضور کے دور میں ثابت کر رہے ہیں عجیب بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہا نہیں میں ان کے پر رہا ہوں آج نہیں کہا آج آپ کی ادھر گواہی دے رہے ہیں یہی پر بیٹھ کر یہ مسئلے تو بیان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بینک کے اندر آپ نوکری نہ کریں آج آپ گواہی دے رہے ہیں تو آج کی مسئلہ یہ ہے کہ بینک کا جو کونسپٹ ہے وہ کرزے دیتے ہیں وغیرہ وہ نہیں امانتوں سے کیا رسول اللہ کے دور میں سابع اقرام وہ امانت رکھ کے کرزے دیتے تھے تو یہ تو صورتیں ہی نہ جائز ہیں سوائے چند ایک جو صورتیں جواز کی ہیں تو بارہل میں اس پہ اس کو فائنل کرتا ہوں نہیں میں اپنی گفتگو کو چونکہ ٹائم ان کا ہے میں اپنی طرف سے یہ گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف انشورنس کی سراحتان ممانعت ہے دوسری طرف پاکستان کے بڑے بڑے مسالک کے جید مفتیان عظام نے جواز کا فتوہ دی ہے اب اگر کوئی لوگ تقافل کرتے ہیں تقافل کی صورت اختیار کرتے ہیں اور اس کی عرمت کے کوئی معاملات گناہ ہے تو وہ تو مفتیوں کے سر جائے گا جنہوں نے اس کے جواز کا فتوہ دی ہے اگر وہ بڑے بڑے جید مفتیان عظام کے فتوے پر اور اگر مکتب فکر اہل حدیث غیر مقلدین کے نزدیک یہ صورت ناجائز ہے تقافل اور اس کی بالکل میں کہتا ہوں کہ کوئی غیر مقلد اہل حدیث یہ نہ کرے اور جہاں دیوبندی اور بریلوی اور انہوں نے بھی کہہ دیا تشیع مکتب فکر کے نزدیک مفتیان عظام جب ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو خود کو مقلد بھی کہیں جی الحمدللہ مقلدین حرفی حالقی شعفی مذہب غیر مقلد مقلد کی یہ زد ہی نہیں ہے جیسے دن کی زد ہے رات رات کی زد ہے دن مقلد کی زد ہے زمین مقلد کی ہے جیسے درک سب آپ کہہ رہے تھے میں شیخ ہوں اب آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہے میں بولوں میں غیر شیخ ہوں نہیں یہ تو بھی بات ہی نہیں ہاں یہی بات اب یہ کہہ رہے ہیں مقلد اور پھر ہم اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انسان ہے مقلد کی زد جاہاں دکسام ہر چیز کو اس کا غیر لازم اور مستلزم ہوتا ہے یہ ان کو اصول پتا ہے مثلا ایک ہے انسان اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہے غیر انسان ہمیں مقلد تو جو تقلیف کو نہیں مانتے وہ غیر مقلد اب غیر مقلد میں ہزاروں آ گئیں ہمیں ان سے بحث یہ پر تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں اور یہ یہ پوری اور میں بتاؤں گا ہمیں نہیں ایک انٹرول ہو جائے تو جملے ہمیں بھی بولنے یہ تو کسی کتاب میں نہیں نہیں اور میں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا جی ان کے مسلک میں تقلیت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اپنے مقلد کو بھی آیت بتا دیتے ہیں پھر اس آیت سے مقلد جو سمجھے یا روایت بتا دیتے ہیں جبکہ ہم فقہ جعفریہ مکتب احرابیت علیہ السلام میں آیات و روایت گائیڈنس کے طور پر کہتے ہیں لیکن آیات اور روایت سے فتوہ عقص کرنے کے بعد پھر اپنے مقلدین یا فولورز کو بتاتے ہیں کیوں اس لیے کہ آیت میں محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے آیت میں ناسق بھی ہے منصوب بھی ہے بعض آیات بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں حدیث میں بھی اسی طرح سے بعض آدیث جو ہیں عام ہیں بعض آدیث خاص ہیں بعض آدیث مطلق ہیں بعض آدیث مقید ہیں صرف ایک حدیث کہہ کے ہمارے ہاں فتوہ یا وہ نہیں بتایا جا سکتا اس لیے میں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ جب بھی آپ بے شک آپ کا سوفیصد حق اپنے مصلق کو پوری طرح سے بیان کریں اس میں صرف اتنا کہتا ہے کہ ہمارے مصلق کے لحاظ سے جو ہم نے قرآن و حدیث میں مطالع کی ہے اس میں یہ چیز جب آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث میں نہیں پائے جاتا تو فوراں سوال آتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت والوں کیا کیسے نکل آیا اور پھر ایک ٹکراؤں کی صورت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے مطالع کے لحاظ سے نہیں نظر آیا آپ کیا مسئلن رسول اکرم کو مسئلن بعض لوگ ٹوپ دیتے ہیں آپ کیا مسئلن رسول اکرم کے بارے میں بعض چیزیں ہو جاتے ہیں ہمارے ہیں اس کا تصور بھی نہیں تو ہم یہ کہیں ہمارے مصلق جیسے میں ڈائلیک کہہ دیتا ہوں فیق جعفریہ کے لحاظ سے اس میں یہ مسئلہ اس طرح سے تاکہ عوام کے اندر کنسیجن پیدا جی خارجہ درستر پہلی بات انہوں نے ماشاءاللہ بہت آسان کرنی جو افتگو میں رہی ہے اب انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہر آدمی اس چیز کا انالج نہیں رکھتا یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ ہے وہ اسی لئے اس کو تقلید کرنی پڑتی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے ہی ظاہر ہو گیا کہ تقلید ایسا شخص کرے گا جو شخص علم نہیں رکھتا ہوگا یہ عالم ہے یہ بھی عالم ہے بلکہ عالم بھی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں اور بلکہ وہ اللہ ماں شبیر حسن و حسنی کہلاتے ہیں یعنی عالم سے بھی اوپر ہوتا ہے اللہ ماں تو پھر بھی یہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں نہیں میں مقلد نہیں میں زیادہ مقلد نہیں میں مجھتہیدوں میرے پاس سیٹیفیکیشن نہیں لیکن آپ کا پوائنٹ کبول ہے اور اب ادھر آگئے اب ان کو بھی ماننا چاہیے جیسے انہوں نے مقلد اس لئے نا ایدھوں نے تو اتنا خوش ہو کر کہا ہمارے ہاں اصل ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث سے اشتہات کریں اچھی بات ہے اب ہر ایک کے لئے ممکن نہیں ہے تو جو علماء ہیں جو انہوں نے اشتہات کیا ہے وہ پھر لوگوں کو گائت کرتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں اصلی بات ہے دکھر صاحب بڑی واضح ایسی بات ہے کہ یہاں پر بنیادی طور پر تقلید کا انوانی لوگوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ تقلید کہتے کس کو ہیں اور ہمارے ہاں یہ جو تقلید ہے یہ ہے کیا یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید اصول میں ایسی چیزوں میں جو قرآن و سنت سے سراحت میں موجود ہوں اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو قرآن کی سری نصوص کی وجہ سے امام ابو انیفہ کی وجہ سے نہیں ہم اگر پانچ نمازیں مانتے ہیں اگر ہم باقی جو ضروریات دین ہیں ان کا عقیدہ رکھتے ہیں تو امام ابو انیفہ کی وجہ سے نہیں سمجھو اللہ کی تقلید کرتے ہیں نہیں دکھ سب میری بات میری ہے نا ہم لوگ قرآن و سنت کی جو سری نصوص محکم چیزیں موجود ہیں وہ سے اختلال ہوتا ہے تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتے اب ہم اس شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ قرآن و سنت کی تشریعات کا علم ہے اور اس کو ان نصوص کا ان کے ناسخ ان کے منصوغ ان کے محکم ان کے خفی ان کے مجمل ان کے مشکل ان کے متشابع ہونے کا علم ہے اس کو حدیث کی کائنڈز کا علم ہے حدیث صحیح کیا ہے مودل کیا ہے مدلس کیا ہے دعیف کیا ہے بیچ میں نا پلیز نا آپ کو یہ تو نہیں بولنا چاہیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کسی لیول کیے اس کو پھر یہ پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی کتنی حدیث ہیں ان میں حدیث پہلے والی کونسی ہے بعد والی کونسی ہے اب یہ سب اس ذخیرہ حدیث پر اس کا عبور ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ یہ اصول ہے وہ ایک اصول دیتا ہے اور اس اصول کے تحت پھر آگے فروعات کا استمبات ہوتا ہے شرائط ہیں ہمارے ہاں اجتیاد ہی نہیں مجتحد کی یہ کہتے ہیں نا یہ نہیں بول رہے ہمارے ہاں جو شرائط ہیں اس پر بڑے بڑے علماء پورے نہیں اترتے لہذا وہ اجتیاد کا دعویہ مجتحد ہونے کا دعویہ نہیں کرتے اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کو سیدھا سا پڑھو بس اس پر عمل کرو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ کیا کرے کہتے ہیں ترجمہ پڑھے اب کیا اس میں شرک ہے کہ یقین کہ اس کے ترجمہ اس نے ٹھیک کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ایک عالم دین کیسے ہے اس کا ترجمہ غلط کر سکتے ہیں اوہ بھائی سو سال پہلے پچاس سال پہلے کہاں ایک عالم وہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہیں یقین ہے کہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری قرآن و سنت کی اس کی تشریم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ جنہوں لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے صحابہ سے حدیث نہیں ہیں جنہوں نے مشہود اللہ عاب الخیر وہ زمانہ پایا ہے جن کی صبح شام قرآن و سنت کے علم کا وہ میار ہے کہ جو دوسروں کا نہیں ہے تو ہم ان پہ یقین کرتے ہیں یہ کل کل کے مولویوں پہ تقلید یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں اب عرض کرنے کے یہ مطلب ہے کہ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تقلید ہے تقلید قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں ہے جو چیزیں قرآن و سنت سے سراعتن ملتی ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں تقلید ان مسائل کے اندر ہے جو مسائلیں مستمبتہ ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لوگ ان پہ کاری خلیل اور امان پہ یقین کرتے ہیں ہم امام آزم امام العائن ما امام آزم ابو عنیف رحمت اللہ تعالی کے اصول اور ان کی تشریعات قرآن و سنت پر یقین رہت جی خلیل انہوں نے مثال غلط دی بات ٹھیک کہ مثال غلط دی ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کا میرا کوئی تقابل نہیں میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں اہل حدیث رسول اللہ سلم کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ابو عنیف رحمت اللہ یہ بات غلط ہو گئی میں نے پہلے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو آپ آدھا گھنٹا بولتے رہے میں نے صرف میشلی صاحب کی تعلیم کر دیا میں نے پہلے کہ میں اس کو بات کو ختم کر دوں قرآن و سنت پر امتر نہیں کرتے ہیں آپ تو ٹائم ختم ہونے کا انجار کر رہے ہیں حدیث جب حدیث آگئی بات تو کریں ان کی باتیں آج آپ کر لیں بات کر لیں چلیں پھر آپ بات میں یہ نہ کہیں مجھے ٹائم نہیں ملا بات کر لیں اب انہوں نے کہا کہ ہم وہاں تقلید نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت میں واضح ہوں دوسری باتوں میں جو قرآن و سنت میں نہ ہوں سورہ بکرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے دو سان اب مفتی صاحب سے پوچھو فکہ حنفی کہتی ہے کہ چھ چھ مہینے اضافی ہیں اڑائی سال خاص کر بچیوں کے لیے کیونکہ وہ فطرہ تن کمزور پیدا ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ فطرہ تن کمزور پیدا ہوئی ہے پھر دوسری لاجک کیا ہے چھ مہینے تو دودھ چھڑاتے چھڑاتے بھی لگ جائیں گے تو تم ڈیڑھ سال سے چھڑانا چھڑو کر دو یہ کس نے کہا کہ دو سال کر کے پھر چھڑانا چھڑو کر چہر مہینے اور لگا دو دو سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی نہیں سکتی شریعت نے ایک حد مقرر کر دی اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے بلکل سریعہ خلاف ہے اچھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ والے دن تم احتیاطی زہر پڑھو ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو جمعہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کر احتیاطا زہر پڑھتا ہو اس دن میں نے احتیاط کی بات کی میں سبھی سب نراز ہو رہے تھے میرے سارے اشارے ادھر ہوتے آپ کو تو مسئلہ کو سچی باتیں ہم نے سعی مانوں میں پڑھا بھی نہیں اور ہمارے مدارس میں یہی پڑھایا جاتا ہے ان کے ہاں بھی ہمارے خلاف ہمارے ہاں ان کے خلاف یہ غلط ہے سنیں تو صحیح سنیں تو صحیح آپ نے مسلیم کر لیا کہ ان کے مدارس کے اندر ہمارے خلاف پڑھایا جاتا ہے ہمیں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے جو قرآن و سنت کا منکر ہوتا ہے اس کے خلاف سنیں تو صحیح آٹھ سال تک فقہ پڑھائی جاتے ہیں سات سال تک آٹھویں سال سو عورت سیاستہ جسے دورہ حدیث کہتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ سے گزر جاتی ہے کچھ پلے ہی نہیں پڑھتا آہ نبی حرارتا آہ چلیے آہ نبی حرارتا آگے چلیے وہ اس طرح سارا سیسرہ چلیے آپ کے گرتے ہیں اب میں عرض کر ہمارے ہاں پہلی کلاس ہے جب صرف ناو لگتی ہے کوئی بھی نخبت الحدیث کچھوٹی کتاب ہے دوسری کلاس میں غلوغ المرام اسی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب ہے اور وہ بڑی کلاس اسی طرح مسلم نسائج انہیں یہ کچھ ہیں کہ یہ فکہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ نہیں بلکل پڑھتے ہیں بلکل پڑھتے ہیں ہاں تو پھر مانتے ہیں نہیں سنے تو صحیح میں یہ عرض کر رہا تھا کسی صحابی نے یہ نہیں کیا کہ جمعہ پڑھتا ہو اور جمعہ کے بعد پھر احتیاطم زہر پڑھو کیوں ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا ہو ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو شک لوگوں کے ہر چیز میں شک شک ڈالے جاروں میں نے کہا پھر نکاہ بھی دوبارہ پڑھو کیوں میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا ہو تو ہر چیز میں شک ہر چیز میں شک کوئی بات نہیں چلیئے جو میں نے کیا جائے اچھا اب ڈاک صاحب یہ ان کی بات میں نے آرام سے سنی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے کہ یہ یہ اہل سنت کے مدارس میں سات سال یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کو خود پتہ ہے ان کا بھی نسات درس نظامی کے ان کو اچھی طرح پتہ ہے ہمارے ہاں الحمدللہ العظیم اصولِ حدیث کو چار سال پڑھایا جاتا ہے اسمہ الرجاول کو پڑھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد حدیث شریف کو تین سال پڑھایا جاتا ہے ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے چھوٹا دورہ ہوتا ہے بڑا دورہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے حدیث نہیں ساتھ ان پتہ ہے سب کو یہاں بیٹھ کے یہ غلط معنی کر رہے ہیں غلط معنی کر رہے ہیں دورہ میں کسی کو دورہ دورہ ایک آدمی کو دورہ ہوا ہوا ہو اس دورہ میں اسے علم آئے گا اچھا اب سنیں ہمارے آن الحمدللہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف چونکہ جو فوکس رکھا ہے ہمارا وہ قرآن و سنت ہے انہوں نے جو چند مسائل کو سامنے رکھ کر بات کی دورہ احتیاطی پر آگے اور اس پر آگے اختلافہ روایت جس وقت ہو جاتا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اختلافہ روایت میں احتیاط اور تطبیق دیتے ہوئے وہ ایسا فتوہ دیتا ہے تاکہ دونوں طرف اگر آحادیث ہیں مثال کے طور پر یہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھئی رفعیدین جو نہیں اٹھاتا ہے بندہ آتھ کان تک اٹھائے کانوں تک اٹھائے کانوں سے اٹھائے یہاں تک اٹھائے تینوں طرح کی روایت ملتی ہیں اب ہمارے امام آزم ابو انیفہ نے فرمایا کہ تم یہاں اس طرح اٹھاؤ کندوں سے اوپر تمہارے ہاتھوں کانوں کی لو تک تمہارے یہ انگوٹھے آ جائیں اور یہ کانوں کے برابر یہ ہاتھ آ جائے اس سے ان تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا اب یہ کام ہوتا ہے امام کا انہوں نے جو آگے وہ چاندوں مسائل کو سامنے رکھا زور احتیاطی بلکل انہوں نے یہ بھی غلط بیانی کی ہے جہاں جمعہ کی مکمل شرائط پائی جاتی ہیں شہر کے اندر کون زور احتیاطی پڑتا ہے بلکل غلط بیانی کی ہے مطلب یہ ہے کہ مسائل اگر میرا ہے تو پھر مجھے تشریح کہا کہنا یہ اس طرح یہ چیز غلط نہ بیان کیا کریں میری حیثیت تو بلکل آزاد اراکین والی ہو گئی تھی آزاد بھی نہیں اقلیتی اراکین اقلیتی اراکین والی ایک لطف کی بات یہ ملی ریسلنگ دیکھتے رہے آج ہمیں قولی ریسلنگ بھی دیکھتے ہیں میں یہاں پر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جو قاری خلید صاحب نے کہا مددت رزاعت ہم بھی مسائل کے دیوبند کے لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں مددت رزاعت دو سال دو سال کے بعد ایک دن بھی ہم علاؤ نہیں کرتے اجازت نہیں دیتے جیسی اور قمری اعتبار سے دو سال اڑائی ماں کیوں لکھا ہے برابا اڑائی ماں کیوں لکھا ہے نہیں لکھا کہہ رہے لکھا ہے نہیں نہیں وہ تو مددت رزاعت ہماری خلصہ پار پڑھ کے آرائی ماں لکھا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فقہ کی کل وہ عبارت ان کو لاکھ دوں تو وہ جن کے فقہ کی ہے ان پر بات کی جائے نا ہمارے فقہ کی نہیں ہے تو یہاں پر بات ہوئی نہیں فقہ حنفی کی وحملہ وفصالہ سالاتون شہرہ میں فقہ جعفری کی بات نہیں کر رہا فقہ حنفی کی بات فقہ جعفری میں دو سال ہے بھئی فقہ جعفری میں بلکل دو سال ہے اور فقہ جعفری میں آسانی ہے جب یہ آئیت آگئی تو پھر تو دو دھائی سال ہوئی نہیں سکتی نا اگر کسی نواقف آدمی نے دھائی سال لکھ دیا اگر کسی نواقف آدمی نے دھائی سال لکھ دیا تو یہ اس کی نواقفیت پہ جائے گا پورا فقہ ریپرسنٹ نہیں ہو رہا اب کل آئے گا اس پہ یہ پوری اصولی بحث ہے اپنا مفتی صاحب میرے خال میں کیا یہ انشاءاللہ کل جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ عبارت لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس کا مفتگو ہو وقفہ لیتے ہیں وقفہ یہ بار حاضروں کے سامنے میں کل کل بات ہو اس کو بتائیں گے کہ یہ دو سال کیا ہے اور سلام